سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں نسی کی ہے جشن کی تصویریں ہیں وہاں پہ بیس زار کا ایک کیک کٹا گیا بکارہ بیس زار نفتی لکھ کے تو یہ تصویریں دن بھر کل مارکٹ کے اندر روٹیٹ ہوتی رہی آجے اب یہ ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ بیس زار تو آگئے اب کیا دیکھئے بہت بڑی بات آپ نے سوال پوچھئیے سب کے مند میں یہی سوال آ رہا ہے کہ اتنا پیسہ بن رہا ہے بڑی ہاں پیسے میں بیٹھے ہوئے ہیں گین سے بیٹھے ہیں کیا میں منافع اصول کرلوں کیا میں بنے رہا ہوں well اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ ویلویشن سب سے اعداد ایمپورٹنٹ میٹرک ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کیسے ٹائم کیا جائے حالانکہ بولا جاتا ہے کہ ٹائم ان دہ مارکٹ is مور ایمپورٹنٹ دن ٹائم انگ دہ مارکٹ لیکن جو ٹائمنگ کرتے ہیں پوزیشنل ٹریڈرز انٹرڈے ٹریڈرز اور اپنا پورٹفولیو چرانے والے سارے انویسٹرز ویلویشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مور بات ہوتی ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے باقی سب چیزیں اور ویلویشن کی تصویر کیا کہہ رہی ہے ابھی ہم 2010 ونیئر فورڈ پہ نفٹی پہ پہنچ گئے ہیں بہلے بیزار کا آقنا ہم نے کروس کر لیا ہسٹوریکلی ہم 22 ٹائم پہ ہم لوگ پیک آؤٹ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت کھچاوا بازار نہیں ہے ابھی زیادہ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات ابھی ہم اس پر آگے بھی چرچہ کریں گے پریانکا کی نفٹی کے دھیر سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ چلے ہی نہیں ہیں پچھلی ایک سال میں بہت سارے موقع ہیں بہت موقع ہیں اور بہت سارے کمپوننٹس نفٹی کے چلے نہیں ہیں بیزار کا آقنا ہی سے گھبرائیے مت سٹاپ لوس لگا کے کام کریے اور پوزیشن سائزنگ کل گرمی چڈہ گاؤتم شاہ جتنے بڑے بڑے لوگ آئے بار بار اس بات پہ کہہ رہے تھے یہ سب یہ سمیں لارج پوزیشن والا نہیں ہے اپنی پوزیشن سائزنگ کو تھوڑا ٹھیک سے دیکھئے اور سٹاپ لوس لگا کے کام کریے میرا یہ ویو ہے جو ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ نفٹی یہاں سے بھی اور دم دکھا سکتا ہے in fact اگر آپ کل کا ڈیٹا دیکھیں نا ایف آئیز نے ساٹھ پرسینٹ اپنی لاؤنگ پوزیشن پوزیشن کر دیئے یہاں سے بھی معاملہ چل سکتا ہے ڈیٹیلیں بات کریں گے بزار پر لیکن ابھی سیور دہ مومنٹ انجوائے کریے بھی ہدایہ کروس ہو گیا ہے بزار اوپر کی طرح دیکھ رہا ہے ریٹیل اور ایف آئے واپس لوٹ رہے ہیں ریٹیل تو خیر کل نمبر دیکھا ہے ایف آئے لاؤنگ پوزیشن آ رہے ہیں ایف آئے لاؤنگ پوزیشن آ رہے ہیں بہت ریٹیل لگل ڈیٹا دیکھا آپ نے سولہ ہزار کروڑ آپ کو پتا ہے کل مہندرہ مینیو لائف کے ایم ڈی سے بات ہو رہی تھی ہماری سندرم کے ایم ڈی سنیل سبرمنیوں سے آپ وشواس نہیں کریں گی دس منٹے گیپ میں اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ دونوں چینل پہ آ رہے ہیں دونوں یہ بات کہکے گئے کہ پچیس سے تیس ہزار کروڑ کی سائی پی بک بارہ سے اٹھرہ مہینے میں دکھتی ہے جب تیس ہزار کروڑ سائی پی میں آئے گا صاحب تو بجار اوپر نہیں جائے گا تو کہا جائے گا سپیشلی میڈ کیاپ سمال کیاپ حالانکہ یہ تھوڑے سے کاشنگ کا یہ ماملہ ہے اتنا پیسہ میڈ کیاپ سمال کیاپ میں فوکس ہو رہا ہے کل کوٹک نے ایراشنال اگزوبریزم کا نام دیا کچھ لوگوں کے لگتا ہے کہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ ساکس پیسک کام کرنا چاہیے لیکن گیم تو بہت بہت بہنگ کر رہا ہے چلے گیم تو بہت بڑیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ ٹل تائم میوزک اس آن کیپ ڈانسنگ لیکن اتا سیم ٹائم بڑے ٹرگرز بھی سارے تیکھ لیتے ہیں تو یہ تو انڈین مارکٹس کے سیٹ اپ پر ہم نے بہت ڈیپلی بات کی ڈیٹیل میں سے ڈسکس کرتے ہیں چار بڑے ٹرگرز اور آپ کے لئے کیا ہیں گلوبل مارکٹس سے کس طرح کے ڈیکیشن ہے اس پر بات کریں گے تو نوہ آپ پسائیں ڈاؤ و ناسدیک میں بھی آپ کو ایک پسند کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے گف نفٹی تو آپ 20,125 کے پاس آپ کو دکھائی دے رہا ہے ریلائنس میں ایک ٹرگر آج اور ہے ریلائنس تیزی میں اور ریلائنس ریٹیل میں ایک اور بڑی انویسمنٹ آ سکتے ہیں کہ کیا ہے اپنا سٹیک پڑھا رہا ہے اس سے دیکھنا ہوگا کہ آج ریلائنس جو اورڈی تیزی میں ہیں اس کو بھی پرائس ان کر کے اور کیا موف دے سکتا ہے L&T کا بائی بیک جو ہے بائی بیک کا جو پرائس ہے وہ بڑھ گیا ہے کلیرلی کمپنی کے ملٹان ڈریکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہیں ویلیو دے نہیں ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو تو تین ہزار سے بڑھ کر اب بتیسو روپے بائی بیک کا پرائس آ گیا اور آئی سیس ہے بانگ میں سندیب بکشی دوزار چھبیس تک کے لئے ریٹیٹ ہو گئے ہیں تو یہ سارے بڑے ٹرگرز بانگس چل رہے ہیں ہیوی ویٹس اولیڈی پرفارم کر رہے ہیں L&T ریلائنس جسے لارچ کپ میں سٹپ بہت اچھا ہے اور مٹ کپ میں یہ جو آپ کی وینزڈی تھزڈی کو جو سی پی آئے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے گلوبل مارکٹ میں بال کی کھال نکلنے کا مطلب نہیں ہے لیکن انڈیان مارکٹ میں جو ایریز پاکٹ یہاں سے مجھے کیا کرنا چاہیے ریلائنس میں نظر رکھئے ایش ڈیف سی بینک پر نظر رکھئے چلے ہوئے نہیں ہے اور ان کا اب ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے پی سیو بینک پر نظر رکھئے وہ بھی نہیں چلے اور پی سیو بینک کے ریزلٹس آنے کی اچھے آنے کی امید ہے پی سیو بینک پر ضرور نظر رکھئے آپ نظر رکھئے پاور سٹاکس کی کل بھی جیس ڈیولو اینڈی تس پسنٹ کے ای آئی انڈسٹریز پوری پاور ویلو چین میں آپ کو نظر رکھنے چاہیے اور آپ کو نظر رکھنے چاہیے ادانی گروپ او سٹاکس میں وہاں پہ فریش بائنگ ہو رہی ہے ادانی گروپ ادانی پاور ادانی پورٹ ڈیٹا آئے گا بھی پورٹ کا ڈیٹا ہائفہ پورٹ سات مہینے کی اچھائی پر ہے یہ جو پوری میڈل ایسٹرن جو بیلٹ کا جو کوریڈور کی بات ہوئی ہے کل ہم یہ ڈسکس نہیں کر پائے ڈیٹیل میں ہائفہ پورٹ کون اون کرتا ہے ادانی پورٹ کریکٹ جب ادانی پورٹ کے وولیوم بھی آپ دیکھیں اوگس منت کے بہت اچھی آج ہیں بہت ترین آئے تھے اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں بڑے triggers آگے کے لیے ادانی پورٹ سے پھر آپ کو ادانی گروپ سٹاکس پر نظر رکھئے وہاں ڈیٹا یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پہ فلوز آپس آ رہے ہیں پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر جہاں پہ یہاں سے بھی کوئی انجائش بن سکتے ہیں